ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کراچی معیشت کی ریڈ کی ہڈی ہے پیپلز پارٹی نے اپنے دورے حکومت میں کراچی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کراچی کو ایک نیا ڈیولپمنٹ پیکش دے گی ملتان میں افتار پارٹی کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر سیاستدان جوید حاشمی کا کہنا تھا کہ جب میں پارٹی میں شامل ہوا تھا میں نے کہہ دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا میں نے میاں صاحب سے معذرت کر لی تھی ان کا مزید کہنا تھا کہ پارٹی مجھے جو بھی ذمہ داری دے گی میں وہ پوری کروں گا ملتان کی سڑکیں اس وقت کراؤن فیلئر کی زد میں ہیں پہلے سورجمیانی روڈ پر بوسیدہ سیوریج لائن کی وجہ سے گڑھا پڑا پھر کچیری روڈ پر اور اب بوسیدہ سیوریج لائن کی وجہ سے چوک شہیدہ روڈ پر بھی گڑھا پڑ چکا ہے وادی نیلم کا پل جاگران 28 روز قبل ٹوٹا تو مستقبل کے ڈاکٹرز کی زندگیاں بھی گل کر گیا ملتان کی آمنہ کوسر بے رحم پانی کی نظر ہو گئی پچیس دن بعد لاش گھر پنچائی گئی اور نماز جنازہ ادا کر دی گئی آمنہ کا چار بہن بھائیوں میں سے تیسرا نمبر تھا